اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانش حمید اور آج کی سیوڈی میں ہم بات کریں گے برس کٹر کی مختلف مادلز کے بارے میں جو آپ اپنے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں سارے برس کٹر کی باری 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 بات کریں گے یہ میں سے کون سی کمپنی کا آپ کو لینا چاہیے برس کٹر اس کی بھی بات کریں گے جن دوستوں نے ابھی چینل سبسکرائب نہیں کیا وچینل کو کریں سبسکرائب اساتھ بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہر نائی نویل ویڈیو آپ کو نوٹفکیشن کے طور پر مل سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اریجنل ہونڈا برس کٹر کے بارے میں جو کہ آپ اپنے سامنے یہ مجود ہے اس کا جو موڈل نمبر ہے وہ یہ دیکھ سیں یو ایم کے چار سو پینتیس ٹی اس کا موڈل ہے اور اس کے اوپر اریجنل ہونے کی نشانی میں دو تین بات باتا بتا دیتا ہوں آپ کو اس کے اوپر یہ انجن کا چیسنگ نمبر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے جب بھی آپ ہونڈا کا برس کٹر لیں تو یہ چیز انشور کریں کہ یہ اریجنل ہونڈا کا ہے ٹھیک ہے میڈ ان تھائی لینڈا اس کو آپ اپنی ہونڈا کی ویب سیٹ سے جا کے ویریفکیشن بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہونڈا کا ہے یا نہیں اس کی جو مزید ڈیٹیل ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ فریم نمبر بھی اس ٹیم منشن کیا ہوتا ہے اگر آپ ہونڈا کا اگر اس کی پرائیس کی بات کریں مجودہ آج کی ڈیٹ کے مطابق چرنجا ہزار پانس فر پیس کی پرائیس ہے اگر آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے اس کے بعد میں یہ سب چینیز بریش کٹر سے بات کرتا ہوں تو پھر آپ کو یہ اس کمپنی کا بریش کٹر لینا جائی ہے دیکھیں فور سٹوک ہے یہ اس کا یہ موڈل نمبر ہے ہامی برینڈ کا یہ ہے بڑا بہترین ہے یہ بھی چلنے کے لیے جو اس کی جو پرائیس ہے وہ چوبیس ہزار پانس فر پیس کی پرائیس ہے آپ کو میں ساتھ ساتھ ان کی ورکنگ ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سائٹ پر چلتے ہوئے ان مشینوں کی اس طرح یہ افادیت رکھتے ہیں جو سٹینڈر اٹیچمنٹ ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی ساتھ ساری ملتی ہے ہونڈا کے ساتھ صرف فیشی طرح کا ایک بلیڈ آتا ہے اور باقی چائنیز بریش کٹروں کے ساتھ ساری اس طرح ایک یہ بلیڈ ہوتا ہے ساتھ چالیس کونے والا ایک یہ تین کونے والا ہوتا ہے اور ساتھ اگر اینک کسی اچھے بریش کٹر میں مجود ہوتی ہے اگر نارمل لیتے ہیں اس میں یہ اینک مجود نہیں ہوتی یہ ہیڈ فون وغیرہ بھی ایویلیبل ہوتے ہیں تاکہ جو آپریٹر چلا رہے ہیں اس کو یہ شور نہ آئے اور یہ چھجہ جو ہوتا ہے ویڈ ہولڈر چاہ وہ بھی بھی کٹ سکتے ہیں یہ بھی ساتھ مجود ہوتا ہے اس کے بعد اگر 4 Penguin کی بات کریں یہ بھی کمپنی کا اullahمی برینڈ ہے موڈلنمبرijn بھی لکھا ہے 560 single这是 اس کے ساتھ اس کے ساتھ رنجھ کے ساتھ three سے four google سکتے ہیں چینسہ کے ساتھ یا شاہر کریں سامسے ساہے کیسنترا ساتھ بھی pit اس کے ساتھ ہیج کے ساتھ بھی لگ سکتے ہیں اس کی پرائش ہے 3500 روپیہ ہے آج کی ڈیٹ کے مطابق اس کے بعد اگر ہم چلیں بیک پیک مشین کی طرف یہ بھی اسی کمپنی کی ہے ہمیں کمپنی کی اس کا جو یہ دیکھیں یہ بھی فوسٹوک انجن ہے جی ایکس پچاس کٹیگری میں بیک یہ کیبل یعنی بستہ ٹائپ انجن بن جاتا ہے سائیڈ پر اور بندہ اس کو اٹھا کے گاس بھی کار سکتے ہیں پٹھے بھی کار سکتے ہیں اس کے ساتھ پلس پانٹ یہ اٹیجمنٹ کے ساتھ ساتھ کٹروں کے ساتھ اور ساتھ اس اٹیجمنٹ کے ساتھ گوڑی ویلی تو یہ اٹھائیس ہزار پانٹس پر پیس کی پرائز ہے اگر گریلو استعمال کے لیے آپ یہ بریش کٹر دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر بجلی آپ کے پاس مجود ہے فارم پہ تو آپ یہ الیکٹرک بریش کٹر بھی لے سکتے ہیں تاکہ بجلی آپ پٹرول کے چکروں میں نہ پڑیں تھوڑی جگہ آپ کی تو آپ یہ الیکٹرک بریش کٹر ایک یہ موڈل ہے یہ آٹھ ہزار پانٹس پر پہ کا آج کی ڈیٹ کے مطابق اگر یہ بڑے بڑے بڑا لینا چاہتے ہیں لمبائی بڑا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا موڈل بگا رہا اس کی سی سی بڑا اچھی پاور بنتی ہے یہ تیرہ ہزار پانٹس پر پہ کا ہی ملتا ہے اس کے بعد اگر چینہ کی بریش کٹر کی بات کریں جائے چینہ میں اگر ٹو سٹوک میں لینا ہو تو پھر کس کمپنی کا لینا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹو سٹوک کمپنی کا اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ٹیم ایکس کمپنی کا آپ لے لیں اور اس کے بعد اگر لینا چاہتے ہیں تو سولو میں جا سکتے ہیں یا زوم ایکس میں جا سکتے ہیں یہ زوم ایکس کا بھی ٹو سٹوک موجود ہے اس کا چینہ سا مشہور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو پرائسیز ہیں وہ بیس ہزار پانٹسو بائیس ہزار پانٹسو چوبیس ہزار پانٹسو تک جاتی ہے اگر آپ نے بلکل ہی کم پیسو والا لینا ہے تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا یا آپ اس کمپنی کا لے لیں ٹو سوک اور یہ بارہ ہزار پانٹسو یہ بارہ ہزار پانٹسو رپے کی رینج میں مل جاتا ہے جو سٹینڈر اٹیچمنٹس ہیں وہ ساری سیم ہیں ٹھیک ہے انجن کی کوالٹی کا راڑ کی کوالٹی کا جب ایسی سیسیز کا فرق پڑتا ہے اگر آپ فو سو کٹیکر میں جانا جاتا ہے یہ ہونڈائی کا برش کٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے آپ ہونڈائی میں جا سکتے ہیں یہ ہونڈائی جو کورین نہیں ہے صرف نام اس کا کورین ہوتیل یہ آتا ہے یہ بھی چائنا سے ہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہونڈائی کا برش کٹر یہ موجود ہے اس کے ساتھ سٹینڈر اٹیچمنٹ وہی دی جاتی ہے ساتھ گاس کٹنے والا بلیڈ اور ایکسٹر چیزیں جو وہی تین کونے والا اور ساتھ یہ کٹر میں نے جیسے پہلے دکھایا یہ اگر آپ کو یہ ایکسٹر چاہیے تو یہ ایکسٹر پیسوں کا ملے گا یہ سٹیل میں بنا ہوا ہے الومونیم میں الومونیم میں بنا ہوا ہے اس کا جلدی ٹوٹتا نہیں ہے یہ پھر اچھا بیرنگ والا جسے ہم کہتے ہیں یہ بیرنگ لگا ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ بھی مل سکتا ہے آپ کو یہ تار بہر پاس اویلیبل ہوتی ہے یہ مقواہ سکتے ہیں جتا زیادہ تار قوانٹیٹی میں چاہیے وہ یہ لے سکتے ہیں اس کا موڈل نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں پول سا کہتے ہیں جی اس کو کسائی کمپنی کیا یہ اس کا موڈل ہے کیو جی بی دو سو سکتر اس کا جو انجن ہے وہ یہ دیکھیں اس کا لمبا روڈ ہے اس کے اندر سے روڈ مزید بھی باہر نکل سکتا ہے یہ اس کا انجن ہے اس کا انجن جو ہے ٹو سٹو کیٹیگری میں آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بعد بیک پیک مشینوں کی میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے اگر آپ نوربر رینگ میں جانا چاہتے ہیں بیک پیک میں یہ والی لے لیں اس کی جو پرائز بنتی ہے وہ 22,500 پر بنتی ہے اور اس کے بعد یہ ساری چیزوں کی اگر ورکنگ ویڈیو میں چھوڑی چھوڑی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دے تا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کارگردگی چلتے ہوئے کی لاہور میں ہمارا شو روم ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیئے کہ نمبروں پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں جن دوستوں کو یہ برش کٹر مشینیں چاہیے ویڈیو میں دیئے کہ نمبر جو شو ہو جائیں آپ کے سامنے ان پر رابطہ قائم کر کے ان برش کٹر مشینوں کو مغوا سکتے ہیں گریلو استعمال کے لیے میں نے ریکوینڈ کی آپ کو یہ الیکٹرک والا چھوٹا یہ کھڑیوں کا چلانے والا بھی اور یہ دوسرا والا بھی لمبے روڈ والا بھی اس کے بعد اگر آپ کے فام ہے سوسائٹی ہے تو آپ یہ ہونڈا کا اروجنل لے سکتے ہیں اور اگر آپ کم رینج میں جانا جاتے ہیں اچھی تھی لینا چاہتے ہیں ہمی برینڈ میں جا سکتے ہیں یہ سامنے آپ کی موجود ہے ریڈ کلر میں یہ موجود ہے اس کے بعد اگر آپ ٹو سٹوک کٹیگری میں جانا جاتے ہیں اس طرف لگی ہوئی ہے ٹو سٹوک کٹیگری میں یہ ایک طاقت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس کی پٹرول کی خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ بیک پیک میں جانا چاہتے ہیں بیک پیک مشینوں میں یہ رینج لگی ہوئی ہے بیک پیک فو سٹوک میں ہامی برینڈ میں بھی موجود ہے ناربن برینڈ میں بھی موجود ہے بیک پیک میں ٹو سٹوک میں بھی موجود ہے تو یہی پہ کرتے ہیں ویڈیو کو احتتام جن دوستوں نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو کریں سبسکرائب ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان کو نوٹسکیشن پر طور پر مل سکے مجھے دیجئے اجازت پھر کسی ویڈیو میں آپ سے نئے کسی ایٹم کے متعلق بات کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ